اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی ناظرین میں اس وقت مقام لدھ باب لدھ میں ہوں اور جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا یکتل ابن مریم الدجال فی باب لدھ تو جو باب لدھ ہے وہ مقام لدھ وہ ہے اس جگہ پہ ابھی میں ہوں یہ میری کشہ آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ جو مسجد ہیں اس مسجد کے دو حصے ہیں ایک چرچ ہے اور ایک آدھا آدھی مسجد ہے یہ جگہ جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس جگہ کا نام ہے باب لدھ جس کا ذکر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اس وقت باب لدھ کی مفشد پر آدھا چرچ اور آدھی مفشد موجود ہے جو کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمیر کروائی تھی اور اس چرچ کے اندر سینڈ جارج کی قبر موجود ہے جنہیں اسلام کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے ایک ساتھ چرچ اور مفشد کی موجودگی یہاں پر اس لیے ہے کیونکہ اس علاقے کے اندر ٹائم ٹو ٹائم کئی قوموں نے حکومت کیا اور یہ علاقہ کرسٹینز کے پاس بھی رہا مسلمانوں کے پاس بھی اور اس وقت بھی یہودیوں کے قبضے میں ہیں دجال جو کہ قربے قیامت کا بترین فتنہ ہے وہ دراصل یہودی نسل سے ہوگا وہ انتہائی شودہ باز ہوگا جس کے ماتے پر واضح طور پر کافر لکھا ہوگا وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اس کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا اور ستر ہزار اسفہان کے یہودی اس کے ساتھی ہوں گے زیادہ تر عورتیں اس کی ساتھی ہوں گی وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرے گا دنیا کے چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ دنیا میں ہر ایک جگہ پر داخل ہو کر اپنی تبلیغ کرے گا امام میدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور اس سے پہلے اس کے پیروکار اس کی تمام فوج اور اس کے نیٹ وک کو تیار کر چکے ہوں گے بس اس کی تاج پوشی یعنی اسے بادشاہ بنانا باقی ہوگا یہ پوری دنیا کے اندر گھوم کر خدای کا دعویٰ کرے گا اور کمزور عقیدہ کے مسلمان اور دنیا کے ہر ایک مذہب کے ماننے والے کمزور عقیدہ کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ امام میدی علیہ السلام کے خلاف اپنی بہت بڑی فوج جنگ کے لیے اکٹھی کرے گا اور اپنی فوج کے ساتھ یہ امام میدی علیہ السلام اور ان کی فوج کا معاصبہ دمشق کی ایک جامعہ مفشد کے اردگرد کرے گا اس کی فوج جامعہ مفشد کے اردگرد مجود ہوگی اور امام میدی علیہ السلام اور ان کی فوج کسی بلڈنگ کے اندر اندر مجود ہوں گے امام میدی علیہ السلام دجال کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے لہٰذا نماز کا وقت ہوگا اور اسی وقت اس مفشد کے منار پر عیسی علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹھپک رہا ہوگا وہ امام میدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر ایسے پگلے گا جیسے پانی نمک کے اندر پگلنے لگتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام اس کی فوج کا مقابلہ کر کے اسے شکست دیں گے اور اسی دوران دجال بھاگ کر اپنی جان بچا کر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اس کے لوگ یعنی یہودی اسے پناہ دے سکے وہاں پر پہنچ جائے گا اور یہ جگہ ہوگی مقام لود اسی مقام لود پر عیسی علیہ السلام باقی یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے اور پاس مجود کوئیں کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا پر اس کے بعد ایک ہی مذہب اور ایک ہی حکومت ہوگی اور اللہ کا قانون ہوگا دنیا کا ہر شخص مسلمان ہوگا کیونکہ یہودی تو عیسی علیہ السلام کی فوج کے مخالف کھڑے ہو کر اور دجالی فوج کے ساتھی بن کر مارے جائیں گے تو کریفچنز کے خلاف عیسی علیہ السلام خود کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے تم لوگوں سے کب کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری پرفتش کرو سلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسیت سے انکار کریں گے کہ یہ میری تعلیم نہیں تھی تاریخی اعتبار سے لود ایک بہت ہی پرانا شہر ہے اور تقریباً پانچ ہزار دو سو پچاس قبل مسیح میں بھی یہاں پر انسانی آبادی کے نشان مجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر بھی یہاں پر آبادی مجود تھی لیکن تاریخ کے اندر اس کا سب سے پہلا ذکر مجود تھا پندرہ سو قبل مسیح کے اندر مصر کی تاریخ میں تاریخ میں اس شہر پر کئی قوموں کا قبضہ رہا اور اسے فاتح کرنے والے لوگوں نے اس کو کئی نام دیئے یہ یہودیوں مسیحوں اور مسلمانوں کی حکومت کا حصہ رہا اور 636 اسویں کے اندر حضرت خالد بن ولید نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام رکھا گیا اللود بعد میں سلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈہ رکھ دیا گیا لیکن جب 1948 کے اندر اسرائیلیوں نے عرب کو شکفت دے کر اس شہر کو فتح کیا تو اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے بدل کر وہی پرانا یہودی نام یعنی کہ لود رکھ دیا گیا مجودہ دور میں لود اسرائیل کے دارل حکومت تل عبیب سے تقریبا 15 کلومیٹر دور واقع ہے اور 2007 کے آخر کے اندر یہاں کی عبادی کا اندازہ تقریبا 67000 یعنی 67000 لوگوں کا تھا جن میں سے 80% یہودی مذہب اور باقی 20% کے اندر زیادہ تر عبادی مسلمانوں کی ہے جبکہ کچھ مسیح شامل ہیں لود شہر کی مجودہ اہمیت یہاں پر مجود بین الاقوامی ہوای اڈے کی وجہ سے بھی ہے اور یہ ہوای اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا لیکن 1948 کے اندر اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل پرائیویٹ اور فوجی تنصیبات کے لیے یا ملٹری پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹرین بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوای اڈے تک پہنچنا ممکن ہے اس ائرپورڈ کے چار ٹرمینل ہیں جن میں سے تین استعمال کے اندر ہیں جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 کے اندر مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا اسرائیل فلفتین تنازع کے پیش نظر یہاں پر سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ انتظام کیا گیا اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوای اڈوں کے اندر شمار ہوتا ہے یعنی یہاں کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اب ذرا اس شہر کے اسی نام کو واپس لوٹانے اور اسی جگہ پر ایک اہم ترین یہودیاں کو ائرپورٹ بنانے پر جہاں پر ان کے فوجی جہاز اوپریڈ کرتے ہوں یہاں کے چوتھے ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا جہاں پر یقیناً کوئی خفیہ بنکر موجود ہو سکتا ہے اس علاقے کا یہودی قبضے کے اندر جانا اور یہاں پر 80% یہودی آبادی کا موجود ہونا جس کا 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل تھا کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ بلکل نہیں بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ دجال کی سیاسی ٹکنالوجی کا استعمال کرے گا کہ دنیا کا تیفترین چکر لگا کر اپنی دعوت کو پھلائے گا اور اپنی جان بچا کر اسی ائرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا یا پھر اسی ائرپورٹ کے چوتھے ٹرمینل پر کسی بنکر کے اندر روک کر اپنی جان بچانے اور اپنی یہودی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے سے مقام لوت کے مقام پر ہی روک کر اس کا قتل کر دیں گے اب آپ ایک ایک نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام تصویر آپ کے سامنے بلکل واضح ہوتی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں رو رہی تھی آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم کے اندر بے ساختہ مجھے رونا آ گیا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور اس وقت میں مجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اسے نمٹ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہوگا جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اسفہان کے یہودی ہوں گے یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں پر ایک طرف آ کر اترے گا اس وقت مدینہ کے سات دروازی ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے نگران ہوں گے جو کہ اس کے اندر آنے سے پہلے اس کو تلواریں لے کر روکیں گے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے ہاں لیکن مدینہ کے اندر جو بدعمال لوگ آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاف چلے جائیں گے اس کے بعد وہ فلفتین میں بابِ لوت پر آئے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور وہ یہاں پر اس کو قتل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے آج سے چودہ سو سال پہلے اس حدیث مبارکہ کے بیان کے وقت لوٹ کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن مسلمانوں نے کئی صدیوں تک اس بابِ لوت کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی جو آج اس ائرپورٹ اور یہودی آباد کری کہ آباد ہونے کے بعد واضح طور پر ہمیں سمجھ جانا شروع ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول نے بلکل سچی فرمایا تھا یقیناً ابھی بھی بہت کچھ مزید ٹائم کے ساتھ واضح ہونا باقی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر دجال یہاں پر کوئی اپنی فوجی چھاؤنی یا پھر اپنی سلطنت کا کوئی مرکز تعمیر کرے جہاں پر اسے پناہ کی امید ہو اور یہی امید اسے یہاں پر کھینچ لائے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لئے اتارے گئے ہوں گے وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے یوں دنیا سے ہمیشہ کے لئے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی اور دوستوں میں اللہ حافظ